محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قادری ایجنسی آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میمیل آئیپون دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صبر کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ امام عاظم رضی اللہ عنہ نے صبر کیا تو کیا نتیجہ نہیں ہے دراصل امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جس مقام پر تھے جس منصب پر فائز تھے تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو اونچا مقام ملتا ہے اونچا رتبہ ملتا ہے تو اس کے حاسدین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بغض و کینہ رکھنے والے بھی اس سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سیدنا امام عاظم انہی شخصیات میں سے ایک تھے کہ اللہ نے وہ رتبہ و مقام عطا فرمایا تھا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے ایک شخص سے حضرت امام عاظم کے ہی قبیلے کا تھا وہ بھی سیدنا امام عاظم سے بہت عداوت رکھتا تھا دشمنی رکھتا تھا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا ایک مرتبہ امام عاظم جا رہے تھے اور کسی چوب پر پہنچے تو وہ شخص جو امام عاظم سے دشمنی رکھتا تھا وہ آیا اور کہا کہ اے نومان میں نے سنا ہے تیری والدہ فوت ہو گئی ہے انتقال ہو گیا اس کا امام عاظم نے ارشاد فرمایا ہاں اب آگے اس نے جو بات کہی بہت دل کو لگنے والی بات کہی تھی اور جو وہاں موجود تھے روایت میں موجود ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کو اسی بات کہی ہوتی کسی نے تو یا تم مار دیتے یا مر جاتے اس نے کہا کہ اے نومان میں نے سنا ہے تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہے والدہ کی بات نے والد فوت ہو گئی ہے تو امام عاظم نے کہا کہ ہاں والد میرے فوت ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اب تو تمہاری ماں بیوہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا تو اس شخص نے کہا کہ اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کروا ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ کسی کے والدہ کو کوئی شخص ہے ایسی بات کہے دل پہ کسی چھوڑے لگے گئے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے اس نے پھر کہا کہ اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کروا دے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچنے لگے کیونکہ باپ سے کوئی شریعت کے خلاف نہیں تھی فوت بیوہ ہو گئی تھی کسی سے نکاح کرنا عدد کے بعد ان کے لئے جائز تھا اس نے نکاح کا پیغام دیا تھا یہ اور بات ہے دشمنی میں اس نے کہا تھا اور سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچنے لگے کیونکہ پیرو میں شریعت کی زنجیر تھی آپ خاموش ہوگئے اور کہا کہ ٹھیک ہے عدد گزر جانے دیجئے میری والدہ مہترمہ خود بالغہ ہیں انہیں اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے وہ اگر چاہیں گے تو نکاح کر لیں گے تجھ سے مجھے کوئی یہ طرح سنے سیدنا امام عاظم صبر کا دامن تھام لیے اور اتنی بات کہے آگے ابھی پڑے ہی تھے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے شورغل کی آواز آنے لگے ہائے ہائے مچ گئی لوگ رونے لگے چلانے لگے سیدنا امام عاظم رضی اللہ عنہ پلٹ کھلائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کونسی ایسی بدعا دے دی اسے کہ ابھی آپ سے بات ہوئی ہے آپ تھوڑی ہی دور گئے اور یہ دھرام سے گرا اور مر گیا اس کی روح پرواز کر دی سیدنا امام عاظم ابو علیفہ رضی اللہ عنہ انشاء فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں تھا اس نے سوچا تھا کہ میں لا وارث ہوں میں لا وارث نہیں ہوں میرا مددگار اللہ ہے اس نے میرے دل کو توڑا اور میں نے جو صبر کیا اسی صبر نے اس کی جان لے دی ہے اللہ اکبر عزیزان محترم آپ سوچئے ذرا کہ صبر کتنی عظیم دولت ہے اگر آپ کسی کو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے وہ زخمی تو ہو جائے گا لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو آپ کے صبر کی وجہ سے دشمن کو جو نتیجہ ملنا چاہیے وہ نتیجہ آپ کا پتھر آپ کا پتھر کے اینڈ کے جواب میں پتھر والا یہ معاملہ وہ نتیجہ نہیں دے پائے گا تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم صبر کیا ہمیں ہم امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صیرت مبارکہ پڑھے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ